پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا جائے گا اللہ کرے یہ غزہ کا مسئلہ حل ہو تیل مہنگا ہو سکتا ہے ہمارے پاس گیس جو ہے وہ تو نہیں ہے ہمارے اختیار میں نہیں ہے جی ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں فاقی وزیر پیٹرولیوم مصدق ملک صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت سر یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے اتنے سارے پروجیکٹس بتائیں ہیں تو کیا آگے گیس جو ہے اس کی لوٹ ٹیڈنگ کے حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں دیکھیں اس وقت ہمارے پاس گیس جو ہے وہ تو نہیں ہے اور ہماری ہر سال گیس کی جو پیداوار ہے اس کے اندر چار فیصد سے لے کے نو فیصد تک کمی حسالانہ آ رہی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ہم باہر سے ال ان جی لے کر آتے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ جو گیس ہمارے پاس نہیں ہے وہ تو ہم بیچ نہیں سکتے اور باہر سے جو گیس لے کر آتے ہیں وہ جس بھاؤ بینول اقوامی منڈی میں ملتی ہے اس پہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں تو یہ ایک complicated situation ہے تو ہمارے ہاں ابھی جیسے میں آپ کو یہاں بھی بتا رہا تھا ہمارے گمان میں یہ ہے کہ ان تمام چاہے وہ باہر سے آئی ہوئی گیس ہو لوکل ہماری جو پائپ لائن میں گیس آتی وہ ہو یا جو direct کوئوں سے نکل رہی ہے اس سب کو اکٹھا کر کے ایک طریقہ اکار تیہ کریں تاکہ ایک price ہمارے سامنے آ جائے اور پھر اس price کے مطابق غریب آدمی کو protect کیا جائے جس طرح پہلے کیا گیا تھا دو tariff بنا کے اور باقی سب لوگ جو ہیں اس مکمل گیس کا جو ہے بوجھ اٹھائیں اس وقت problem یہ آتی ہے کہ وہ جو گیس ہم باہر سے چار ہزار روپے والی اٹھتی سو روپے والی لے کر آتے ہیں وہ ہم بجلی کو دے دیتے ہیں تو بجلی کے بلوں کے نیچے لوگ پس رہے ہیں یہ غیر مناسب بات ہے بجلی تو ہر غریب آدمی کے گھر لگی ہوئی ہے تو اس کو آپ سب سے مہنگی گیس دے دیں اور چند سیٹھوں کو آپ سب سے سستی گیس دے دیں یہ مناسب طریقہ کا ریاست ملک چلانے کا نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کے اندر ایک اہم تبدیلی ہے جس پہ کام ہو رہا ہے آپ کے سامنے بہت جلد آ جائے گی یہ بھی بتائیے گا کہ پہلے پندرہ دن کے لیے پیٹرول کی قیمت ہے جو انہیں کم کر دیا گیا لیکن کیا آگے پیٹرول کی قیمتوں میں پھر اضافہ کر دیا جائے گا یہ ہمارے اختیار میں نہیں میں نے آپ کو بہت مرتبہ بتایا ہے بین الاقوامی منڈی میں تیل کا ایک بھاؤ ہے دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ بھی اس کو منیپیولیٹ نہیں کر سکتا یورپ بھی نہیں کر سکتا تو ہم کیسے کر سکتے ہیں تو جس بھاؤ تیل دنیا میں بکرا ہے اگر آپ نے خریدنا ہے تو اسی بھاؤ آپ کو ملے گا وہاں سے آپ تیل خرید کے لاتے ہیں ڈالر میں ادھر پیٹرول پمپوں پہ بیچتے ہیں روپوں میں تو روپے کی تھالیاں لے کے آپ جاتے ہیں ڈالر خریدنے تو ڈالر آپ کے پاس ہوتا نہیں تو ڈالر مہنگا ہو جاتا ہے تو دو چیزیں ہیں بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت اور روپے اور ڈالر کا توازن پہلے مارک ہمیں بہت پڑ رہی تھی کیونکہ روپے اور ڈالر میں استحکام نہیں تھا کبھی بیس روپے اوپر کبھی دس روپے نیچے کبھی تیس روپے اوپر اب قدر استحکام آ گیا ہے اس وجہ سے مارکٹ میں پریڈکٹیبلیٹی آ گئی ہے تو اب جو اہم پہلو ہمارے سامنے رہتا ہے وہ یہی ہے کہ خام تیل یا پیٹرولیوم پرادکٹس کی پیٹرولی یا ڈیزل کی بین الاقوامی منڈی میں قیمت کیا ہے اللہ کرے کہ یہ غزہ کا مسئلہ حل ہو میڈل ایسٹ کے اندر ادم استحکام نہ پیدا ہو اگر ادم استحکام پیدا ہوا تو تیل مہنگا ہو سکتا ہے لیکن امید یہی ہے کہ دنیا جاد جائے گی اس ظلم کے خلاف اس بربریت کے خلاف اس انسان سوز جو اسرائیلی حرکات ہیں ان کے خلاف دنیا جاگ جائے گی اور امن رہے گا استحکام رہے گا اور خام تیل کی اور پیٹرولیوم پرادکٹس کی قیمتی سی طرح رہیں گی اور انشاءاللہ اگر روپے میں بھی توازن رہے گا تو ہم قدرے ایک ایک نیرو بینڈ میں آگے بڑھ سکیں گے ناظرین آپ نے ابھی وفاقی وزیر پیٹرولیوم مسادق مرکی گفتکو سنی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے پاکستان ٹوڈی نیوز